پاکستان بروڈکاسٹر اسوسییشن اور صحافتی تنظیموں نے پی کا ترمیمی آرڈینس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا پی بی اے اسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈیریکٹرز کی درخواستہ ہے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کامسل آف نیوز پیپرز ایڈیٹر بھی درخواست گزاروں میں شامل درخواست میں پی کا ترمیمی آرڈینس کا لدم قرار دینے کی استعداد کی گئی ہے اس درخواست میں مزید کیا کہا گیا ہے جان لیتے ہیں آمر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے آمر بتائیے گا اس درخواست سے متعلق اور کون کون فریق ہے اس میں دیکھئے پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ دو ہزار بائیس کو چیلنج کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پاکستان بروڈکاسٹر اسوسییشن اس کے علاوہ اس کے علاوہ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائیٹی اور کونسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز یہ بھی اس درخواست میں جو ہے وہ درخواست گزار ہیں اور ان تمام درخواست گزاروں نے یہ چیلنج کر دیا ہے پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ دو ہزار بائیس میں جو ترامیم کی گئی ہیں صدار کی آرڈینس کے ذریعے اور اس میں یہ استعداد کی گئی ہے کہ پی کا ترمیمی آرڈینس کو کل ادم قرار دیا جائے کیونکہ آرڈینس کے ذریعے سلس سنسرشپ کو فروغ دینے کا باعث بننے گے یہ اور آرڈینس جاری کرنے کے لیے صدر کے پاس جواز ہونا ضروری ہے جو کوئی جواز نہیں ہے اس آرڈینس کو جاری کرنے کا لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ اس قانون کو کل ادم قرار دے دے اور اس میں جو تمام فریقین ہیں جس میں صدر پاکستان ہیں مزارت قانون ہیں ان تمام کو فریق بنایا گیا ہے اور عدارت سے استعداد کی گئی ہے کہ عدالت پی کا آرڈینس اس کو کل ادم قرار دے دے اور اس کے ذریعے جو کی جانے والی سنسرشپ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے بہت شکریہ آپ کا حامر سعید عباسی